ٹیٹوز لین میں لفڑا ہو گیا ابھی ابھی مجھے پتا چلا جب میں باغا بیچ پہ گھوم رہا تھا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ ٹیٹوز لین میں لفڑا ہو گیا تو میں بھی جلدی سے دوڑ کے آ گیا تو چلیے ابھی آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جسٹ مایا کلپ ہے میرے سامنے اور اسی کے آگے تھوڑا سا دو وائٹ گوبا کے پاس کچھ لفڑا ہوا ہے وہاں پہ چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے تو چلیے آگے چلتا ہوں اور یہ ہے گوبا کی ٹیٹوز لین اگر آپ دوہزا چوبیس میں آ رہے ہو گوبا تو آپ کو یہ بیڈیو دیکھنا بہت ہی جروری ہے اتیانت آبستیک ہے کیونکہ یہاں اس میں بہت ساری جانکاری ملے گی یہ ہے دو وائٹ گوبا اور یہ دیکھو وہ دیکھو لفڑا ہوگا وہ دیکھو لڑائی ہو رہی ہے یہاں پہ کھڑے ہونا اچھیت نہیں ہے اس لئے میں آگے چل رہا ہوں تو گوبا میں ہر دن ایسا ہی ہوتا ہے بار میں اور سارے بار میں لگ بھگ ایسا ہی ہوتا ہے اور اس کے آگے ایک اور کہانی ہوئی ہے آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اور کیا کہانی ہوئی ہے تو ابھی ایک اور کچھ کانڈ ہوا ہے آگے کی طرف وہ بھی میں آپ کو دکھانے کے لے چل رہا ہوں لیکن آگے چلتے جلتے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گوبا میں جتنے بھی بار ہیں بھائی بار والوں سے پنگا مت لینا اگر آپ گروپ آف فرینڈ ہو تو وہ آپ لوگ بلکل ٹارگٹ پہ رہتے ہو اگر آپ گروپ آف فرینڈ ہو اگر آپ ایک یا دو رہو ہو تب تو چلتا ہے لیکن اگر چار سے پانچ لوگوں کا گروپ ہے نا آپ کا تو بار بارے بلکل آپ کو ٹارگٹ بنا کے رکھتے ہیں اور ہو سکتا ہے بل بھی کبھی کبھی بڑھا کے دے دیتے ہیں اس لئے بچ کے رہنا سمجھ کے رہنا آپ اسے جیت نہیں پاؤگے سارے بار بارے نہیں کرتے بر کچھ کرتے ہیں اور کچھ لڑکے بھی خراب ہوتے ہیں لیکن اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میں آگیا ہوں یہاں پہ اب یہاں پہ کچھ اور الگ ہی گھٹنا ہو رہی ہے دیکھو میں اپنا کیمرہ لیفٹ سائیڈ کرتا ہوں لیفٹ سائیڈ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ایک طرف جان جا رہی ہے ایک طرف جان جا رہی ہے اور ایک طرف رسیان ناچ رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس طرف اس لڑکے کی جان جا رہی ہے اور ادھر رسیان ناچ رہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی اچھا انسان نہیں ہے تو وہ لڑکی لیٹی ہوئی ہے دوائٹ گوہا کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی اس کو بوائی فنڈ ہی ہوگا یا پتی ہو سکتا ہے اس نے زیادہ پی لی ہے اور بہت ہی زیادہ بومیٹنگ ہو رہی ہے لیکن کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے تو میں آپ لوگ کو یہ دکھا کے بتا دینا چاہتا ہوں کہ گوہ میں کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے کوئی سانتونا بھی نہیں دے گا اس لئے آپ لوگ تھوڑا سو سمجھ کر ڈرنک کریں اور ایسی حالت نائے روڈ میں لیٹنے والی ادھر واج کوئی حرب نہیں کرنے والا ہے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے یہاں پر سب کی اپنی الگ الگ لائف ہے کوئی ہلپ کرنے کے لیے یہاں پر تیار نہیں ہے اور بہت ہی زیادہ اس کیمر بھرے ہوئے ہیں جو کی لوکل نہیں ہے آوٹسائیڈرز ہیں لوکل تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں یہاں کے جو لوکل گوہن ہیں بہت ہی بشٹ ہیں لیکن جو آوٹسائیڈر ہیں وہ برباد کر کے رکھے ہیں اسی لئے یہاں پر کوئی ہلپ کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا تو ایک طرف جان جا رہی ہے دوسری طرف رسین ناچ رہی ہے یہ بھلا یہ بھائی کو میں نے بولا یہ میرا دوست ہے کہ بھائی اسے دیکھ لے ایک بار تو یہ لے کے آیا ہے بھائی پانی اور اس نے دینائی کر دیا کہ اندر جا کے نہیں بیٹھوں گی تو چلیے آج کی ویڈیو میں آپ کو کیسا لگا یہ تھی ٹیٹوز لین گوہ کی نائٹ لائف یہ اپنے کہے نائٹ پارٹی کیونکہ بہت سارے کلپ ہیں لیکن اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں نائٹ لائف آف گوہ تو ٹیٹوز لین کی نائٹ لائف آپ کو کیسی لگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری جانکاری ملی ہوگی اگر ملی ہے تو ایک بار لائک کرنا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں